بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیزیں سستی کیسی ہوتی ہیں دیکھیں ایک کیس آپ کو آج جو میں بتانے والا ہوں تو ذرا اس کو غور سے سنیے گا اگر آپ کو سمجھ میں آگئی تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی دیکھیں آج کل جو ہم کرمسی یوز کرتے ہیں یہ ہے پیپر کرمسی پہلے کے زمانے میں جو کرمسی ہوتی تھے نمسک کے ہوتے تھے چاندی کے یا گولڈ کے سکے ہوتے تھے تو پیپر کرنسی میں کیا ہوتا ہے گورنمنٹ پیپر کرنسی کو پرنٹ کرتی ہے یعنی گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ پاکستان کے پاس مشین رکھی ہوئی ہے تو بٹن دبانا ہے پیسے نکلتے جائیں گے اس میں سے اب ہوتا یہ ہے کہ پیپر کرنسی میں گورنمنٹ وہ تو نوٹ پر لکھا ہوتا ہے حمل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی گورنمنٹ سے کلیم کریں گے تو گورنمنٹ اس مالیت کا گولڈ یا اس مالیت کا کوئی ایسٹ آپ کو پروائیڈ کرنے کی ذمہ دار ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے آپ گورنمنٹ کے پاس یعنی سارے لوگ اگر کرنسی کو سرنڈر کر کے گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں تو گورنمنٹ کے پاس اتنا گورڈ یا ایسٹ موجود نہیں ہے یعنی اتنی ملکیت موجود نہیں ہے یعنی جو کرنسی نوٹ مارکٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی گارنٹی ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی ہے کہ بھائی جو نا اس کے گینسٹ ہمارے پاس گولڈ یا اتنی چیزیں موجود ہیں تو ہم پیپر جو نا اتنی کرنسی مارکٹ میں چھاپ کے سرکولیٹ کر رہے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب بھی پیسوں کی زورت ہوتی ہے سپیشلی انٹرنل پیمنٹس یعنی پاکستان کے اندر اندر اگر پیمنٹس کرنی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے اسٹیٹ بینک کو آرڈر ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ جانے پیسے چھاپیں سب سے جو کرز لینے کا جو سب سے غلط موڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ ہوتا ہے پیپر کرنسی کو پرنٹ کرنا یعنی اگر آپ جاتے ہیں مارکٹ کے اندر اور آپ کو بے تہاشا جو نا وہ نئے نوٹ اگر مل جاتے ہیں جس میں جو نئے گورنر سٹیٹ بینک کے سائن ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ کرنسی جو نا فیسینلی کرنٹ ہوئی ہے تو فرض کریں کہ ہوتا یہ کہ مارکٹ کے اندر جو ہے سو چیزیں موجود ہیں اور مارکٹ کے اندر سو روپے روپے کے نوٹ موجود ہیں اب وہ سو چیزیں جو ہے ایک روپے کے ایک چیز آتی ہے اگر سو نوٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو ہر بندہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک ایک نوٹ جو ہے وہ دے کر وہ چیز خرید لے گا ہر بندہ ایک ایک نوٹ سو چیزیں خرید لیں گے لیکن گورنمنٹ اگر سو نوٹ کے بجائے دو سو نوٹ چھاپ لے تو کیا ہوگا اب دو سو نوٹ مارکٹ میں آ جائیں گے چیزیں وہی سو موجود ہیں تو اب یہ ہوگا کہ وہ جو ایک رپے کی ایک چیز تھی سو نوٹ سو چیزیں اب وہی چیز دو رپے کی ہو جائے گی چیز وہی ہوگی نوٹ بڑھ گئے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے ہمارے پاس نوٹ بڑھ رہے ہیں پیسے بڑھ رہے ہیں پیسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے چیزیں اپنے جگہ پہ ہوئی ہیں اب لوگ یہاں ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے کہ چیزیں سستی ہوں گی کیسے ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی آپ کو اگنیگ بڑھانے پڑے گی آپ کو انکم بڑھانے پڑے گی چیزیں سستی نہیں ہوں گی ہاں سیزنل چیزیں سستی ہو جاتی ہیں سبزی اگر زیادہ ہو گئی تماتر زیادہ ہو گئے تو وہ سستے ہو جائیں گے اگر کوئی تکنالوجی نہیں آگئی پرانی تکنالوجی کی چیز سستی ہو جائے گی پینٹیم ون پینٹیم ٹو کمپیوٹر کسی کبھی لاکھوں میں ہوا کرتے تھے اب آپ کو سو روپے میں مل جائیں گے تو یہ اس کو سستی نہیں کہتے یہ ٹکنالوجی چینج ہوگی تو پرانی چیز کو خریجنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹماٹر اگر دس روپے کلو ہو گئے تو سستے نہیں ہوئے ٹماٹر ہوئی اتنے زیادہ ہیں کہ گائے بیسے کھا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دس روپے بھی تو ملیں گے تو جان چڑھا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو چیزیں سست نہیں ہوتی چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی ہیں چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی ہوتی ہوتا ہے کہ پیسے مارکٹ میں زیادہ چھپ رہا ہوتا ہوت ہے دنائے دن پیسے آ رہے ہوتے Dewaralingao جنگوں recall جو ہے وہ پیسے دے رہی ہوتی ہے پارکٹ میں چھاپ رہی ہوتی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں سستی ہوں گی بڑی امید لگا کے بٹے ہوئے ہیں کہ یہ بجٹ پیش ہوگا اور یہ پر اگلی حکومت آئے گی چیزیں سستی ہوں گی نہیں ہوں گی زیادہ امید نہ رکھیں کیونکہ جب کرنسی نوٹ چھپتے ہیں تو وہاں پر ایک اونامی میں انفلیشن رہتا ہی رہتا ہے ہاں اگر گولڈ ہوتا سلور ہوتا تو وہاں پر انفلیشن کے چانس نہ ہون تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں انٹر کنٹرول رہتی ہیں لیکن پیپر کرنسی میں گورنمنٹ کے بعد مشین ہے بٹن دبا دے چھپتے رہیں گے پیسے کیا کر لوگے آپ تو چیزیں سستی نہیں ہوں گی تو بہتر ہے کہ اپنی ارننگ بڑھائیں یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز سستی ہوگی تو پھر یہ ہوگا سستی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں Thank you very much